اور کراچی سے آپ کو خبر دے جہاں پر آئی آئی چندریگر روڈ پر دھرنا دیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے یہ دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان لوڈی سلمان کہے گا کیوں یہ دھرنا دیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں مظاہرین دیکھیں آج اچانک آئی آئی چندریگر روڈ پر علاقہ مکین آگا ہے پاکستان چوک کے اعتراف کے رہائشیں ہیں جنہوں نے خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں آئی آئی چندریگر روڈ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور دونوں تیس ٹیفک کی آمد و رفت کے لیے موصل ہو چکے ہیں بقاعدہ طور پر رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں کناتے لگا کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں خواتین اور بچوں کو یہ کہنا ہے کہ گیس کی بھی علاقے میں گیس بندش ہے اور پانی کی پراملی بھی موصل ہے جسے خلاف یہ اتجاج کر رہے ہیں ایک گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے اور بہترین ٹیفک جیم کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ دفاتر بند ہونے کا بھی تائم ہے آئی آئی چندریگر روڈ اور نہ صرف آئی آئی چندریگر روڈ پر ٹیفک کا دباؤ ہے بلکہ اس کے ساتھ اعتراف کی جو شارہ ہیں ماری پول روڈ آئی 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 آئ اور بھی خاصا زباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے پولیس کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات بھی کیے گئے لیکن مظاہرین برزد ہیں جب تک انتظامیہ کے جانب سے ان کو یقین دیہانی نہیں کرائے جاتی وہ اپنا اعتجاج کا سلسلہ جاری لگتی ہے ٹھیک ہے سلمان ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ کراچی میں آئی 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 چندریگر روڈ پر گیس بندش کے خلاف شہریوں کے جانب سے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے اور احتجاج کے باعث گاڑیوں کے کتارے بھی لگ گئی ہیں اس وقت کے جو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کی یہ مرکزی سڑک ہے اور بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر موجود ہیں جو کہ دریاں بچھا کر سڑک پر بیٹھ گئی ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ گیس ہمیں گیس دی جائے پانی دیا جائے اور گیس بندش کے خلاف وہ یہ احتجاج کر رہی ہیں کاروباری ہب ہے یہ کراچی کا بزنس ہب ہے اور یہاں پر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ دریاں بچھا کر خواتین براجمان ہیں اور ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گیس دستیاب نہیں پانی دستیاب نہیں لہٰذا ہم احتجاج کریں گے اور احتجاج جب تک نہ کیا جائے تو کوئی شنوائی نہیں ہوتی ہے اب دفاتر سے لوگوں کی واپسی کا وقت شروع ہو گیا ہے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں اور نارملی بھی یعنی کہ عام طور پر بھی یہاں پر ٹریفک جیم ہوتا ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ تاخیر سے گھر پہنچتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں اب ان لوگوں کو بھی بے حد پریشانی کا سامنا ہوگا جن کو اپنے گھر جانا ہے مسئلہ ہے گیس اور پانی کی قلت کا اور یہاں پر یہ خواتین احتجاج کر رہی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامی اس حوالے سے کیا کرتی ہے کیا ان کے مطالبات سنے جاتے ہیں کیا ان سے بات کی جاتی ہے ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ یہ احتجاج فیل وقت ختم کریں تاکہ لوگ یہاں سے گزر سکیں لیکن ظاہر ہے کہ احتجاج کے لیے اسی وقت کا چناؤ کیا گیا جب یہاں پر لوگوں کا رش ہے اور لوگوں کو یہاں سے گزرنا ہے جی تو یہاں پر آپ نے گفت کو سنی اور یہاں پر دھکم پیل کے واقعات بھی ہوئے ہیں اور ظاہر ہے تناظہ بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو اپنے گھر جانا ہے یعنی کہ جو لوگ نائن ٹو فائف جابز کرتے ہیں ڈیوٹیز کرتے ہیں اس کے بعد انہیں فری ہو کر ایک بھرپور آفس میں مصروف دن گزارنے کے بعد جب آپ اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بغیر کسی دکت کے پریشانی کہ آپ جلد جلد گھر پہنچ سکیں لیکن یہاں پر سیچویشن یہ ہے کہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں احتجاج کے لیے سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بزید جانتے ہیں سلمان کچھ دھکم پیل اور کچھ تلخ علامی کی بھی اطلاعات موصل ہوئی ہیں آپ مزید بتائیے گا جی بالکل کچھ لوگ خاصہ مشتعل بھی ہو گئے تھے مزاہرین سے یہی ارتجاج کی جاری تھی کہ وہ دپاتر سے گھر جانا چاہتے ہیں آئی ایچ انڈی گروز کے زیادہ اعتراف میں کٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک طرف ریلوے کالونی آتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہرکانی چوک کے اعتراف کے یہ مکین ہیں جن کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل سے یہاں پہ گیس بند ہیں اور پانی کی فرابی موطل کر دی گئی ہے مقامی انتظامیں اخلاف شدید نعرے بازی بھی کر رہے تھے جو لوگ مزاہرین اور کچھ ٹریفک جیم میں پھرسے ہوئے شہری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی دھکم پیل کے بھی واقعے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں نے بیٹ بچاؤ کرایا مزاہرین کو یہ بولا کے آپ اپنے اتجاد جائے گا اور سلمان آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا اور یہ مناظر ہمارے ناظرین بھی ٹیلی ویجن پر دیکھ سکتے ہیں ہم بھی دیکھ ہی رہے اور ہم آپ کو بیان کریں کہ کس طرح سے یہاں پر دھکم پیل ہوئی اور لوگ جو وہاں پر موجود تھے اور یہ بیریئر جو تھے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی گئی تاکہ جو لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں کو جانا ہے وہ یہاں سے روانہ ہو سکے اس میں آپس میں تلقلامی اور دھکم کے پیل کے بھی واقعات ہوئے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا مدہ یہ ہے کہ انہیں بجلی چاہیے انہیں پانی چاہیے انہیں گیس چاہیے اور جب یہ چیزیں دستیاب نہیں ہوں گی جو کہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں اور وہ نیسیسٹیز دستیاب نہیں ہوں گی تو لوگ ظاہر ہے کہ احتجاج کے لیے نکلیں گے لیکن دوسری جانب وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جنہیں ان تمام مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دفاتر میں کام بھی کرتے ہیں اور ابھی جب وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوں گے اور یہاں پر انہیں یہ مشکلات کا سامنا ہوگا تو یہ ان کی جو مشکل ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو اس وقت اب تک کی سیچویشن کے مطابق پولیس وہاں پر نہیں پہنچی ہے اور نہ ہی کوئی ان سے مظاہرین سے بات کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ بات کر کے اس مسئلے کو سوٹ آؤٹ کیا جا سکے ان کا بات دیگا رہا بابا بابا تاکہ بات کرنے کے بات کرنے کے بات کرنے کے بات کرنے کے لیے